نیچا دی رشن نائی کولو فیض کسی نا پا موسیقی 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 خالو جی نے مانجی میں ہوں یقین نہیں آ رہا پتر جا 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 ہے ریما میں نے نا ملزا نا ملزا میں نے نا ملزا نا ملزا میں نے چو کر دا سوالو میری اہڈیاں لبڑیاں سر میرے پانے میں کوئی گال نہیں کی تاڑی لیتے میری جان بھی حاضر ہے ایک گلہ تا فیر بھی اندھیا رہن گیا چلو اللہ تا شکری تاڑی جان بچ بھی چل بیٹا جلدی نا 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 جنو اندر لیا جا جا کے بیستر تے لیتا میرا بیٹا جا 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 نا کریا کر جی ریا نا کریا کر نا راک جتی ہیل دن دی کوشش کرتی تو تیر نی ملتی اگلے جہاں بچا دیا گا اے تسی کانو تکی چاندے ہو جب کاروے جن نی گال پوچھنے ہوں نا جواب دے جو دری شفیق کتے ہوئے میں نو کوئی بتا نہیں میں ن inherited میں نہیں پتا دے لوں تو آڈی کسنا میں نو کوئی پتہ نہیں میں پتہ دے لیا دنس خوش نے دنس کسنا دنس خوش نے وہ اپنے دوستان جنال کدھر باہر گیا جی کیا تھے بھی میں نو کوئی پتہ نہیں اے تکی کر لیا میں نو معاف کر دیو میرے چھوڑے جھوڑے بچے میں نوğu معاف کر دیو موسیقی پتر میری زمینہ اپنے نالوانا چاندہ سی خالو ولی محمد آہو پتر وہ اس قدر گر سکتا ہے میں سوچ میں نہیں سی سکتا لیکن نانا جی میں انہوں نہیں جا چھڑا وائے حوصلہ پتر حوصلہ وائے بیلا جوش دا نہیں ہوش دا پتر بڑا قائن آدمی ہے تو انہوں پتر پیار نہ مارنا ہے تو سی انج کرو ولی محمد جاؤ تو انہوں جا کے میرے بارے چھ پوچھو تو انہوں پتروں کو زمینہ دا صاحب مانگو دھو وہ سانوں کس طرح دیوے گائے صاحب ہو دیوے گائے صاحب تو جا کے انہوں ایک کہنے ہیں کہ تینوں زمینہ دا مختار بناتا ہے ہاں تاڑی گل تو یاد آیا اببا جی چودری ریاست نے بھی تی اپنیا زمینہ دا فیاز خان مختار بنایا ہے فیاز خان تو وہ واپس آگیا ہے آہو اببا جی وہ بھی تی او دا پتر خاور بھی نہیں بھئی وہ یہ تا بہت چنگا ہوگی اے پتر تسی ہونے چودری ولی ماں مدل ہو کے نا تا فیاز خانو ضرور مل دیا نا اچھا اببا جی ہون تسی آرام کرو تے میں ذرا پارہ میں نوے خاما سلام چھو رائن جی مالکہ سلام رائیم جی میں کس مونال تیرا شکریہ ادا کرا تو اببا جی دی ہجاتی بتا کے ساڑے تے بہت بڑا حسان کیتا ہے کیوں جی گرلا پہ کار دو چودرانین جی چودری اور اندے میرے تینے حسان نے کہ میں انہوں دے بڑھرے کچھ بھی نہیں کیتا نہیں نہیں اے تری بڑیا یہ چودری ولی محمد بڑا اکلا پڑیا ہونے تے چودرانین جی میں او دے غصب تو بچن لئی اے انہوں نال لیاں دے تو فکر نہ کر ساڑے انہوں دے رہتاں کچھ نہیں ہو سکدا میری انتے کتاباں بھی ہوتھے رہ گیاں ہون میں کیوئے پڑھاں گی رابیا اچھی کرو بے کار ہوئے دیاں تے چند کتاباں دی پہی دیاں نائی نائی بچیاں نوں یاں جی نہی ڈاگ دیدا پہ در آ پوتر اچھی تن پڑاں گی بنام چودری شفیق تے چودری ولی محمد میں جیل تو فرار ہو گیا وہاں ایس گلدی اطلاع تانوں مل چکی ہونی ہے اور میں جیل تو کیوں فرار ہویا وہاں تو سی چنگی ترہاں جان دے ہو تاڑے کولوں انتقام لین لے ہن میں تاڑی موت بن کے آیا وہاں تانوں میرے حدوں کوئی نہیں بچا سکے گا پر میں بوزنا دی ترہاں وار نہیں کراں گا میں کسے ویلے بھی تاڑی موت دا پیغام لے کے آسکنا ہوں چودری شفیق میری پستول ویچ اجوی دو گولیاں نے ایک تیرے لی تو ایک چودری ولی محمد لی تو سی میرا انتظار کرو میں تاڑے سیرہ تک پہنچ گیا ہوں تاڑا دشمن شیدہ شیدہ بچ جی نا کریا کر نا کریا کر اسلام علیکم عصی والیکم اسلام تیئے تیان نہ جائیں اسلام امم والیکم اسلام کوریئے کیا آلے پوتو سناو کوئی پیند دی کوئی خبر خبر رہے کیوں اور یہاں پیندہ چاچ کا لے اممہ بلکیس سنے چودری شفیق نے استانی ازرانو اغواہ کروایا سی لے چودری شفیق نے کی لوڑ سی بھلا استانی ازرانو اغواہ کرواں دی چودری شفیق تے ازران ایک دو جن پیار کر دے نے نئینی کڑیے نئین اے سارا چوٹے دیکھیں نا استانی ازران ماسٹر اشرف دی مگیترے تے چودری شفیق ہاں ہمیں یو دا عشق بنیا پھر دایا اترا اے بھی سنیا ہے کہ چودری شفیق دی وجہنال ازران تے شفیق دی لڑائی ہو گئی ہے نا 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 میری گار سن کوڑیے ازران پڑی لکھی کوڑیے یہ اس قسم دی ارکت نہیں کر دی نی پہنا جننے مو تے اونیاں گلن چھا دے سنو لیانی کڑیے تو آٹا پڑا لیانی پیڑے کڑ کے دے میں نتے روٹیاں لاکھے دے میں آؤ چودری صاحب یہ آگے ٹھیک بیٹھو تشویر رکھو رہی خیارنل آئے چودری صاحب تھانے بھی کوئی خیارنل آمد ہے خکم کرو برداشت دی بھی کوئی ہاتھ دندھی ہے خیارنل آمد ہے انتے پانی سیروں لانگی ہے آؤ ما مولی جی اپ ناگی دا کیڑا شیدہ او میرا بندہ مار گیا پچھا کٹو چودسا پچھا بھی کٹے جائیگا تاری پالی سیوہ دے کر لیگی نا سیوہ کرنا ساڑھا کام ہے اسی صرف چیتی نالو دا شیدہ دا بندہ بست کرو وہ کدرے میرے تعملہ نا کردے گے وہ دا مکو ٹھپو یار مکو ٹھپو چوٹ سب سے فکر نہ کرو پرسٹہ بھی کٹے جائے گا میرے بندے پوری ترہا چوکس نے تیسی اندہ انتظام کر لیتا ہے وہ ساڑے تو بچ کے نی جا سکتا دلالے یہ خبر ہو رہے میں سنویں کہ خوابر نے انہوں کدرے بنا دیتی ہے چوٹے جب خوابن بھی پرچے شامل کر لینے رانو میری پینہ یہ کوئی جلدی جلدی خان پیندہ بندبست کر لیا اچھا بھی بی جی سمجھ نہیں آؤں دی کہ اببا جی نو زمین نکل گئی ہے یہ آسمان چک کے لے گیا ہے کونہ کونہ چھان ماریاں پر اببا جی دا کتے بھی پتہ نہیں لگا پیجر میرا دل کہندہ ہے کہ اببا جی نو ضرور کس نے اغوا کر لیتا ہے شکفتہ تو تی میری مو دی گل کھول لیے مینو بھی یہو شاک پیندہ ہے اوہ نئی نئی یہ پردے لوگ کاندہ بین میں اہمیں براہل میرے بندے پچھے لگ گئے ہیں چھتی پتہ لگ گئے ہیں میرے لیے گللی کوئی نہیں خالو جی کدوں تک علاقے انہی دیر ہو گئی ہے مینو تے سارا چکر کوئی سادش لگ دے ہیں اتر میری آہتے نندرہ اونٹ گئی ہیں پتہ نہیں ساڈے با جی کتے تے کس سال چونگے خالو جی مینو تے پورا پورا یقین ہے کسی نے انہا دی دولت تے قبضہ کرن لئی اے سارا چکر چلایا ہے ہو سکتا پتہ دولت بڑی ظالم چیز ہے اے اپنے تے پرائے دی پیچان ختم کر دیں دی پائی جان اے ساڈی زمین دا مختیار نامہ مختیار نامہ شکر تھا تیرے ہاتھ کس را آئے اببا جی عمرے تے جان تو پہلے مختیار نامہ اکبر دے نا کر گی ساڈی تُسی لوکو مہنو تے دس ہو میں اے اینا زمینہ دے پچھے یہ رہی خجل خوار ہون دیا ہے بارال یہ ساری آمانتہ نے تو اٹھی ہے تُسی جدو چاہو میرے کولو صاحب کتاب لے ساڈی یہ صاحب کتاب تے ہوندہ رہے گا پائی صاحب بس ہمیں تھوڑی جی پیسہ نی لوڈ پہ گی سی تیر تو آڈی نا گل کار بیٹھو حکمکار میریے پہنے تینو چاہیدہ کی ہے حکمکار وہ اس دن میں تو ایم ہی نراز ہوکے چلی گئی آنکہ میں ہی کیا سی کہ سائرہ پڑی لیکھی کوری ہے شہری جو پڑی ہے او دی رائے لینہ ضروری ہے اور تو انجن نکلی نراز ہوکے ٹوپ 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 کر دی لیں گے نہیں ہے گل سچے شکوفت تیرے پائی جن تیرے بعد بڑے پریشان ہوئی سو پیسے خالو جی ایس گلنوں تے کافی دیر ہو چکی ہے نالے ما جی نے میرے نال مشرا کیتے بغیرے گل کیتی سی مینو شہر دیاں پڑیاں لکھیاں کوڑیاں کوئی دلچسپی نہیں ایک اور گل ہے کہ میں بزرگاں نے کیتے ہوئے فیصلے تے اپنا سار چکا دیاں اے شابش پتڑا تو بڑی چنگی گل کیتی ہے تو جدو چاہے میرے کنوں صاحب کتاب لائے سکیں میرے لئے گل ہی کوئی نہیں موسیقی اسلام علیکم دادیا پہن والیکم اسلام خیرنا لائیے نا شمیم ازرا نو ملنا سی ازرا دے کسی نو نمیل دی بھئی انو میرا دسو اچھا تو بیٹھ میں پتا کرنیا ازرا جی جی بھانجی وہ بار شمیم آئی ہے کہن دیتا انو ملنا ہے مینو ملنا ہے انو کیا دو میں نہیں مل سکتی ویگلے کو کام بھی نہ ہوئے بھانجی کی کام ہو سکتا انو میرے نال میرے نال میرے نال جیرا کام مونے میں پتا ہے ازرا بھانجی دوسری سمجھتے کیوں نہیں یہ لوگ دوچیاں دے زخم قریدن لے آجاندے ازرا 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 بھانجی بھانجی نیو جنو بھانجی وہ تو ایسا نام و راج شخص ہے کہ اپنے سورے تو ہی نہیں ٹلیہا پیاس پائی اسی والی محمد کو لوں اببہ جنرل کی تو یہاں زیادتی دا بترا لماں گی ماں جی اے ہو جے بندنو تے خالو کیا نو دل نہیں کرتا مینو تے شیطان لگتا ہے من دیا مینو تے آپ ہی حیوال لگتا ہے جیڑا دولت دنشج انا ہو گیا ہے اوے اوے بھئی ماں نے پتر وہ اسا زریلا ساپے جیڑا میں نے ہی ڈاس گیا حالانکہ میں انہوں پتر آنگ پا لیا چاہ جی تو سی ان فوراں ایس پی صاحب کل جاؤ ٹھیک اوٹھے پرچہ کٹوا ہو اتو انہیں انصاف ملے گا ہو تو صحیح گلے اسی صوبہ ہی شہر جاو آنگے ہون ولی ممدہ ہر رسہ تان کر دی آنگے اسی یہ شفیق بڑا خطرنات بندہ ہے پر اے نہیں سمجھا رہی کہ آج تا کتے خلاف کاروائی کیوں نہیں پئی خابر صاحب ویسے انہوں دے خلاف پرچہ ہونا چاہی دے ہاں ہو تو ٹھیک ہے پر اس گلنو گر ازرا دے کارا لے چان گے تو فیر ویسے خابر صاحب انہوں دے خلاف پرچہ بہت ضرور ہی گے میں بجنل گل کیتی سی پر انہ نے منہ کار دیتا ہے انہ نے آکھ ہے کہ جدو تک ازرا کچھ نہیں کرے گی اسی کچھ نہیں کر سکتے پتہ دے لگے نہ کہ ازرا دے خلاف کیوں نہیں کاروائی کرنا چاہی دی وہ سکتا ہونے کو ان کو تڑی شڑی کر آئی ہوگی گلتی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں یار میں نے ہی انجی لگتا ہے کہ شفیق نے انہوں کدرے تھرہٹ کیتا ہے تو انہوں فیض خانے بھیجے جی سر ہاں دسو کی گلے سر گلے ہے جی میرے دھماد نے میں نے اغوا کر کے قید کار چھڑیا سی جی سروں نے بڑا ہی تشدد کیتا ہے جی میرے تھے اغوا کرن تے قید کرن دی کیو جاتے ہوئے گی جی سر ہے جی وہ میرے جائداد تے قبضہ کرنا چاہتا ہے جی پھر تسی جائداد دے دیتی یا نو نہیں سر ہے کس نہ ہو سکتا جی کہ میں اپنے بچیاں تے حسان دے دیا سروں نے بڑی کوشش کتلی کاغذان تے دست کران دیجی لیکن میں نہیں کتے سر کین آیا دا چودری ولی محمد سر ولی محمد یہ ناتے میں پہلے بھی سنے ہیں یہ دے بارے بڑی کمپلینٹ ہے یہ دے علاقے دے لوگ کس تو کافی تانگ نے سر تسی بلکل صحیح سمجھے ہو اے اوہی چودری ولی محمد جی تسی فکر نہ کرو میں ایسا چنو فون کر دیاں گا او پرچہ بھی دے گا تو انہوں گرفتار بھی کرے گا سر علاقے دا ایسے چود چودری ولی محمد دے خلاف ایکشن نہیں لبے گا کیوں اوہ اینج لگدہ جی اوہ دے نا رلے ہے اچھا اگر ہے گالے تیری ایڈ میں خود کرا گا آسان لیٹوں آمد دی تشیف رکھو جناب خان سب میں تاری دری دی تلاشی لیا نائم تیمین تلاہ میلے گا تو سری شیطن رو پنا دیتی ہوئی ہے میں پنا دیتی ہوئی ہے خیر بے شک تلاشی لاؤ تسیم پر کیا دسنا پسند کرو گئے تو ہنو کس نے تلا دیتی ہے جناب تشتر چنگی طرح جاندے ہو میں دو دنے تراندہ خیال لکھنا پہندے ہیں چنالے چودری شفیق نے جیرے دے مراندہ پرچہ شیطن دے خلاف کٹایا ہویا ہے تو اس پرچے وچھ خانوردہ نامی شامل ہے پر میں چنگی طرح جاننا کہ تاڑی اپاسی دشمنداری ہے پر کنونی کاروی کرنے میں تے میری مجبوری ہے نی نی ضرور ضرور کرو تو سی جناب خان سب کنونی کاروی کرنے دن مجبوری سی تھاڑی بڑی میرے باننی پر کاروی تو جناب جی شیطن دانو کوئی پڑکا چلے تو میں پورا شکین ہے کہ تسی کنون دی پوری مدد کرو گے انشاءاللہ ضرور کیونی شکریہ مختار سلام علیکم سر والیکم سلام خو بیٹھو شیف رکو میرے بانے سر شکریہ سرو ایک گزارش واسطے حاضر آیا سر جی وکم گرو سر ساڑے پینڈ ویچ چودری صاحب نے انہوں نے اتھے سر ایک بچیاں دے سکول تے نجائز قبضہ کیتا ہویا جی دی وجہ نال اتھے بچیاں سر تعلیم حاصل کروں تو محروم نے میرے بھی تعلقیں سے شعبیں نالی ہے سر میں اتھے بچیاں دے سکول پڑھا ناما اے چوئی صاحب ہیں کون اے سر چودری ولی محمد لے جی ساڑے پینڈ دے چودری تے اینا دا بیٹا ہے ایک نال جڑا برابر دا اس کاموی شریک ہے اور سر انہوں نے بیٹے نہیں دے تھے تاکہ بھی تمکی دیتی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے انہوں نے اس پینڈ دے بچیاں یا بچیاں انہوں پڑھا دیاں ویخ لیا تو وہ کہندہ ہے کہ میں انہوں اس پینڈ ویچ نہیں رہا دیاں گا یہ تے سرا سر زیادتی ہے سرا سر زیادتی ہے بلکہ سر بہت بڑی زیادتی ہے کہ اتھے دے معصوم چھوٹے چھوٹے بچیاں کلو تعلیم حاصل کرن دا شہور ہی کھولیا جائے اور وہ شہور صرف اس واسطے کھویا جائے سر کہ کل کلانو انہاں معصوم بچیاں بچوں کوئی وڈا ہو کے پڑھ لکھ کے وڈا افسر بڑھ کے انہاں لوگوں دے مقابلے اچھ نہ کھلو سکے سر ساڑے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی فرمانے کہ تعلیم ہر مرد تے عورت تے لازم ہے تے چودری صاحب نے دے تھے محصوم بچیاں کلو یہاں کھولیا جائے تو اسے بالکل فکر نہ کرو اسی طور پر ناہا اسی طور پر ناہاں پرنے جاکے چودری والی محمد کھولو بچیاں دے سکول دا کبزہ دماؤں گے جی میڈم جی ہاں حضرہ آؤ بیٹھو تینکیو حضرہ میں تنو ایس واس تے بلایا ہے جی کہ تُو ہونے سکول وچ پڑھا نی سکتے جی میں سمجھے نہیں میرے کون کوئی گلتی ہو گئی نہیں نی ازرہ اسی کوئی گل نہیں پینڈ دے سارے لوگ نا تیرے خلاف نے او نی چاندے کہ ہون توں ہونے سکول وچ پڑھا میں انہ دا خیال ہے کہ تیرے سکول وچ رہن نال بچیاں دے زینہ تے برا سر بے گا جی ازرہ تیرے تو پڑھا ہی ہے نا کہ لوگاں دے زبان کوئی نہیں پڑھ ساتا اس واستے بہتر اہی ہے کہ تُو آپ ہی سکول چاڑھ دے میڈم جی تسے سمجھ نہیں رہے یہ سب چوٹھے یہ سارے لوگ کی پکواس کر رہے ہیں میں سمجھ نہیں ازرہ پر میریوں بھی کچھ مجبوریاں ہیں تیرنوڑی پتہ میروں دے بہت زیادہ پریشور ہے سوستے سوستے سرب میری ساریاں ہم دردیاں تیرے نال میں پر فیلال میں میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس دوریچ سچ بولا نہ لے دا کوئی ساتھ ہی نہیں دے دا لوگ کیوں پھول جاندے نہیں کہ وقت خود ایک بہت بڑا مونسیب ہے جڑا ایک نیک دن ضرور بولتا ہے تیس سر چڑ کے بولتا ہے بہت شکریہ انشاءاللہ میری اس اس میشج ضرور سر خوب ہوگی ایک وقتی ہار ایک نیک دن میری چیت ضرور بنے گی موسیقی 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 موسیقی